بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں علی اکرام اور توسی دیکھ رہے ہو علی اکرام ویلوگ دوستو آج میں ایک ایسے گراند دی تو انہوں ویڈیو ویڈیو بکھان جا رہے ہیں ویلوگ میں بنان لگا جی دے نو سمجھو کہ تسی انہوں دے ویڈیو کیسی ایسی دی دی پوری دنیا دے مسلمانہ آستے بہت قابل احترام ہیں غازی مرید حسین شہید یہ انہوں دا گران بھلا آج میں تو انہوں بلے دا ویلوگ پورے دا پورا بکھانوانگا سب تو پہلے اسی گل کرانگے جناب غازی مرید حسین شہید صاحب اور انہوں دے بارے چونہ دی مکمل ہسٹری تو انہوں سنوانگے اس تو بات تو انہوں گران دا محول دا خواہے ہوئے گران دے بارے تو انہوں سی تمام معلومات ہوں گے کہ بھلے دا گران جی دا بھلا گران ہے وہ کنج دا ہے اور ایتھوں دے لوکان دے رین سین کیسے اور کچھ تاریخی امارتہ بھی ہے تھے موجود نے اور باقی وی جی دا گران دے والے نال جو چیز پتہ لگی تو انہوں خان دے پوری کوشش کریں گے ویڈیو نو اینڈ تک دیکھنا چینل ہے جے تک سبسکرائب نہیں کیتا تھے لازمی کل لینا اور بیل ایک آن دبا دینا تاکہ ایک ہو جے ویڈیو نو مل دے رہے ہیں تو لو چلنیاں سب تو پہلے غازی مریض سین شہید ہونا دے دربار تھے پھر گران دا کونو محول وکانے دوستو جسنا تو انہوں میں ذکر کیتا ہے شروچ کے غازی مریض حسین شہید بھلا دے ویچے نا دی حسی ہے اور انہوں دے دربار ہے انہوں دے باری تو انہوں مکمل معلومات دوانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت بڑے عاشق سن اسی تے خاک دے برابر بھی نہیں گستاخ رسول نو جہنم واسف کیتا انہوں نے اور انہوں دے مکمل ہسٹری انہوں دے پیدا ہونتو لے کے انہوں دے شہید ہونتا تانوہ جسی پوری معلومات دوانگے تے میرے نال انہوں دے ہی لڑی چو موجود نے باقی اپنے باری چویوں دے سنگے تے آپ غازی مریض حسین شہید دے باری چوی پوری معلومات دے سنگے اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاری میرا نام بابو غلام اکبر ہے جی میں غازی صاحب دے بتی جب بھی ہوں تے غازی صاحب دے صالح دے بیٹا بھی ہوں غازی صاحب میرے واد صاحب دے دا دے پوتر بھائی ہے تے میرے پھپ ہی انہوں دے کار سنگے غازی صاحب دے اپنی پیدا ہش تو پہل ہے آپ دے والد صاحب دے شادی چچا زاد نال ہوئی بھی سی اس دے بچے اولاد بھی سی انہوں دی اتفاق دے نال وہ بچے بھی فوت ہوگے تے غازی صاحب دے دے سوٹی لی والدہ صاحب او بھی فوت ہوگے ہاتھ ساتی طورتے ہو سیڈی تو گرے سن تے فوت ہوگے انہوں دے مرشد صاحب ڈڈی تھال لیلہ شریف دے نال ہے سید جملے شاہ صاحب بڑے کامل ولی آدمی صاحب او تے شریف لے فاتح خانی واسے بابا جی دی عمر اس وقت چودری عبداللہ خان لانے عبداللہ انہوں نے بلانے عبداللہ نمبردار انہوں دے چوہتر سال عمر سی اس ٹیم انہوں نے فرمایا بھی نمبردار جی تسی شادی کرو وہ فرما لگے کہ پیر صاحب میریوں شادیانی عمر نہیں قبرنات شادی کریں گے تسی میرے واسے دعا فرماؤ اللہ ایمان نہ لے جا رہا ہے انہوں نے کہا نہیں تسی شادی کرو وہ کہہ لگے شادی لوگ اولاد واسے کر دیں تو میں بڑا آدمی ہونڈ میں کہ شادی کرنی ہے تسی میرے واسے دعا فرمایا وہ کہہ لگے نہیں تسی شادی کرو سوانو خدا بیٹا دے گا اور آپ نے پیر صاحب دے کیا نہیں دیتے شادی فرمائی اس وقت جلے ساڑے دادی صاحب آئے علامہ شاہ ناسین اللہ انہوں نے عمر چودہ سال سی بابا جی دی عمر چہتر سال سی غائش صاحب پیدا ہوئے انہیں پیر صاحب نے جملے شاہ صاحب نے آپ دے نام مرید حسین رکھا ہوں پھر آپ دے والد صاحب تقریبا ساڑھے تین سال دے سن غائش صاحب جس لے آپ دے والد صاحب نے پردہ فرمایا میرے والد صاحب پانچ سال دے سن میرے والد صاحب غائش صاحب تو تقریبا دس سال بڑے آئے تے انہیں دے والد صاحب نے پانچ سال دی عمر اے سن میرے والد صاحب پردہ فرما گیا دوانوں ساڑھے دادا جی سن اللہ داد ناسی انہوں نے پالیا وہ پڑھائی دے خلاف سن بہت سخت آئے انہیں دوانیاں والدان چاہنے ہیں سن کہ ساڑھے بچے پڑھا تے او کہن کہ تُو سی میری بیستی کرانی ہو میں کوئی پھٹواری بڑھا رہنے ہیں بچے میں نوکریہ کے رانیہ نے اے نہ کوئی نہیں پڑھنا میرے بار صاحب نے میڈل کی تا غائش صاحب نے میٹر کی تا میٹر کر کے آئے گراندے اپنا زمینہ نمبرداری سنبھال لی اور جو اس وقت دے عجمیدہ وہ پیچی کھڑ پیچی گراندیوں دیئے اوہ شروع کرتے تھے ایک دن رات نو نمبردار ستین تے حضور تشریف جائے انہوں نے گستاخ دکھایا اے میرا واجب القتل ہے اے میری گستاخ کرنا آپ نے اٹھ کے تے آپ نے ڈائری دیوے چھوستا اولیاء نوٹ کیتا ہے اوہ جامعہ تلاشی دی جس وقت آپ نے اس نکتل کیتا تھے اوہ جامعہ تلاشی برامو دیئے مسلمکدما نال اوڈائری لگی ہوئی غائش صاحب نے جا کے آپ نے مرشد نال گال کی تی کہ اس اس طرح میں حضور نے حکم دیتا ہے اور میں اس رس سے تچلنا چاہنا انہوں نے فرمایا اے میرا بھی تو شادی کر رہا ہے اس تو بعد میں تیرے رہ گال کر رہا ہے گھر آئے والدہ صاحب نے کہا لگے کہ میری شادی کرو آپ دی منگنی آپ نے چچا زادنال بچپن تو ہی ہوئی اسی اوہ فرمایا لگے بھائی مرید حسین بھائی تینی شادی کوئی گوڑی گوڑی تا کھیڑ تا نہیں تینی شادی تا چار چھ مینے چلنی ہے میں سو زیادہ بند ہیں گران جنہوں نے روٹکان دے گروڑی جو ہوندی ہے میں نے یہ روٹکان سا پکائیں گیا انہوں نے واپسی دے تینی پکانیاں انہوں نے جان چڑھاوانگے انہوں نے مہدین چاہوانگے میں سارے سکھاں سدنا جڑی تیری شادی دیا اس طرح میں سارا انہوں نے سارے میں سارے میں نے تیرے بغیر اور میں رکھوڑا ہے وہ نے نے فرمایا نہیں میری تو شفر ہی شادی کرتا وہ گراندے بندے بڑھا کے جو نکاہ ہو گیا تو گیارویں دن آپ نے شادی تو گئے تشریف لے گئے پیر صاحب کو والدہ نمی نال لے گئے بی بی نمی لے گئے انہوں نے کہا جی تو سنجھڑی میرے اگے دیوار چاڑی ہے وہ نہیں میں روک سکتی میں جو حضور نے حکم دیتا ہے میں اس دا پورا کرنا ہے وہ فرمان لگے مرید حسین میں تن دیکھ رہا کہ اس راستے تھے تو پھٹے تک کھڑا ہوئیں گا اور چوڑا تیرے گلچ رسہ پا رہا ہوئے گا انہوں نے کہا جی میں ہر چیز نو ناپ تول کے تو اس تو بات فیصلہ کیتا تو تس ہی میں نو اجازت دے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ پاک تنو کامیاب کرے تیرے مقصد اور تیرے واسطہ آسانیاں پیدا کرے غائی صاحب ایتھو پہلے کوئی تھوڑی کوشش کی تھی اتھیار لینواز سے اس سے پشاور بھی گئے کوئٹے بھی گئے ایتھوڑا ہے پشاور تھا 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 فقیر ہے پی اس ٹیم اسامہ ملہ دن دی ترہا بڑا معروف آدمی آیا انگریزی خراف لڑ رہا تھا اس نے جان تو پہلے ہی آپ نے آگا کیتا کہ اس دبلے پتلے آدمی جل ہم تو آرہا اس نے تو سی میرے کو لینہ آنا غائی صاحب گئے تھے انہوں نے آپنا مدعا بیان کیتا وہ کہہ لگا کہ کہ بھائی جی میں نے توپ ٹینک دینواز سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بدا چاکو چھوڑی نار مار جاندہ ہے تو آپ نے مقصد تو فیل ہو جائیں گا اگر اس پچھے لگیں گا یہ انگریز دا وقت ہے تو ہتھیاتے تو نہ لے جا نہیں سکیں گا تو اس تو غائی صاحب نے ارادہ بدل کہتے ہیں آگئے آگئے کہتے ہیں آپ پہتھو چل پہے کسی بند نے کوئی نہیں کیا میں کی کرنا کی نہیں کرنا سبائے مرشد دے اور غائی صاحب نے دردار کارسی اور کسی آدمی نے کوئی علم نہیں کیا نہ بیوی نو در سے آنا نہ والدہ نو در سے آنا نہ بھائی نو در سے آنا کسی نو نہیں در سے خیر جو وہ جاندے ساں تیسرے چپتے دین پوست کارڈ لکھتے دے ساں کہ میں ٹھیک تھا کہ تسی میں اللہ دے فضل اللہ ٹھیک ہو گئے اخیر آپ پہنچے دیلی ساڑھے پیرن دے ساڑھے برادری دے بندے ساں وہ اتھے ٹانگیں بنائے ساں انہوں نے شکوے دے خط میرے واد صاحب نے لکھا کہ مرید حسین تے ساڑھے ملے دے بچ آکے مسجد دے بچ امام صاحب کھول رہا تے ساڑھے گھر نہیں آیا انہوں نے ایڈریس تے میرے واد صاحب نے خط لکھا کہ والدہ بڑی سخت بیمار ہے بارشیں بہت ہو رہی آن مکان ڈیندن پہ تو گھر جلدی واپس آن غائی صاحب نے جواب لکھا کہ ماں دے خدمت بڑے فرائز این بے شامل آئی لیکن میں اس دی معمتہ تے ناظ ہے کہ وہ میرے فرض نووے کے منواف کرے گی کہ او مکان جڑے پیو بنایا تو پترہ دو فر بنانے پان میں انہوں دے کوئی ضرورت نہیں دعا کرو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ ایک جمعی عطا کر دے جڑی قیامت تک رہا ہوں وہ انہوں گھلی نہ سمجھے انہوں سمجھے وہ شاید ساڑنال کوئی ڈالا ٹولا کر دے مزاق کر رہا ہوں پھر وہ واپس آپ نہیں آئے اس تو کوئی ساڑھے تینی مہینے بعد اس نے جاگر میں تو گھر گئے ہیں چھوہاں مہینے سے اس نے اس نے واصل جانم کیتا آپ دے پھر ناش مبارک کی آئیے آپ نہیں آئے وہ واصل جانم کرنا تو بعد وہ تھی موقع تک رفتار ہو گئے اتفاق دے نال ساڑھے برادری دے آدمی آئے آپ ناسی انہوں نے اتا ہے ایسا چھوڑے دے گئے ساڑھے دلے تو عفض القاوٹ منیر قاوٹ اور مظافر قاوٹ بڑے انہوں نے بھائی جنرل صاحب جنرل مظافر انہوں نے گرفتاری دیتی وہ تو پھر انہوں نے اسہار جیل چنانم متقل کر دیتا گیا اور اسہاری انہوں نے اسہار چلیا سزائے موت ہو گئی سزائے موت انہوں نے تو وہ ایک ایساں تو دے جوری ہیں دے خان صاحب خان بھادری دے انہوں نے خطاب ملے با سی تے کمانڈنگ انچیف سی او دے وہ سیکٹری صاحب اونا دے بڑی اقیدت سی غائی صاحب نار او میرے وارد صاحب ننہوں نے خات لکھیا بہی تُس ہی اتھا میرے کولاں شملے ان گئے تے او چیف سیکٹری ننہوں نے خون کیتا جوری نار بھائی کام ہو گئی تے کون آدمی اس سے زیادہ قریب ہے اس نے دے سے ایک اللہ بخشتے ہیں تے ایک عمر ہی آتے ہیں اے جڑین اے اس سے قریب ہی دوست ہیں اونا کیا بھائی یہ تے ساڑے بلکل قریب دے بند ہیں تے انہوں نے کہتے ہیں تے مثل مشہور ہے بھائی اے خنجیر کتری بھی آپ نے مطلب واسطہ مات دے تے او بھائی توڑا کام کی ہے انہوں نے انہوں نے ساڑا آدمی ہے تے او اقرار جرم کردہ تے انہوں نے خزائی موت ہوئی اسا اپیر کیتی ہے تے اس واسطہ اوہ دا بھی اپیر جڑی ہے اس لیتے فیصل ملک نہ گورنر خالی اس لیتے دستوت کردہ تے اس لیتے اے بھی ضروری نہیں بھائی اوہ جڑا بندہ اقرار کردہ یا انکار کردہ اساڑے کولو دی اپیر ہے تے میرے حال ترہم کیتا جائے اساڑی سواب دید ہے اوہ دی سزا عمر قید کردہی ہے عدی کردہی ہے بلکل ختم کردہی ہے اساڑی سواب دید ہے تے باہر رکھی ہے جو بھی ہے تے اے فیصلہ چونکہ سار چھوٹو رامدہ عزیز ہے اوہ وزیرہ ہے اس واسطہ تے اس واسطے گورنر نے میں نوٹ کر رہا ہے بھائی اے فیصلہ نہیں لکھنا تے میں تو انہوں دس نام بھی اوہ غائش صاحب نے کس حکیمت چھوڑے گا نہیں تے توسری ایک میرے مشویر تے کام کرو انہوں نے منٹر اسپدار داخل کرو تے ڈاکٹروں نے سرٹیفیکیٹ دے ہوئے بھائی اگر اے آدمی یہ کسا ٹیم ہے زینی ایسا جنون ہو دا تے اس کو کئی کام جڑے نہیں چاہنے ہو ہاں بھی اس کو سرزاد ہو جانے ہیں اس طرح یہ واقع ہو گیا شاید اے چیز کو آڑے مفاد دیا گا ہر یو ڈاکٹر اس نے ساڑے خان سرفراز صاحب ہے یا سر سرفراز دادا جی جڑے نا اے اس وقت ساڑے ایمیلے صاحب اے بھی ہوتے شویلے صاحب انہ دا میرے بارسا ہوا بڑا چھتا لگ سی انہا کولی اٹھا رہے گئی انہا آنے اپنے سالے نون ڈاکٹر اکنواز اس نے اسپیشلسد آنے اس نے دا میں نفون کے تاہی وہ کتے چونکہ انگریض بڑے شوق نہ رکھ دےنے انہا داکٹر کتے انہا شوقPlaks کہ اس نے آنکواز نہیں رکھی کہ اے بندہ آتے اس نے تو ساندے اچھا داخل کردے انہاں انہاں دے کہان انہاں دے کئی انہاں دے داخل کرلے انہاں قاضی صاحب اس نے دے سی پتا بابا اےنہاں کوئی سادش کر رہے ہیں گارہ لے یا کوئی وہ جنہیں بندے تھوڑے ٹھیک سا اور انہوں نے نماز پڑھا قرآن شریف جا سبق دے اور خیر اس ڈاکٹر نے بلایا اور ساکھ نواز نے وہاں دا یار تو آپ نے بائینا لگال کر رہے بھی یہ بندہ جڑا اسی کوئی ساڑھے کو عرضیا کوئی پیرامیٹر تا ہے نہیں کہ اے اکل حالہ تے بے وکوف ہے اسی تے اسی حرکات سکھنات انہوں نے تو اندازہ لاکھ کے تکہنے بھی یہ پاک رہے جلا تے اے تے قرآن شریف پڑھ دا نمازان پڑھ دا آپ پڑھ دا تم جان پڑھان دا تے اے تے اس نے کیا بھائی موروی صاحب بھی تسی کیے کام شروع کی تا ہے انہوں نے کہا کیوں تو میں نے کیوں منا کرنا اسی سے انہوں نے کہا جیسے ساڈفوکیٹ دے نام بھی تسی یہ ذہنی طورت ہے وہ ٹھیک نہیں انہوں نے کہا لیا اس ساڈفوکیٹ غائی صاحب نے اس تے خود آپ نے ہاتھ نہ لے گیا میں مرید حسین میٹرک پاس گراہ دا نمبر زار آکوال بالغ میں یہ حضور دی توہین کردہ سی اس نے چھے میندہ مصمم ارادہ کر کے قطر کیتا میرا دماغ تے شک کی تے جاندہ میری سواب دیتے مطابق میری دماغ درست ہے یہ نے فیصلہ کیتا کہ حضور دی توہین کرنا رواجل قطر ہے اور اس میں میں نے چھے میندہ مصمم ارادہ کر کے قطر کیتا اوہ آپ نے پھر واپس بھیج دیتا گیا میرے والد صاحب دوشنے میں تو واپس آئیتے ہیں غائی صاحب نال ملے کہا نے غائی صاحب آدھر تو پریشان ہے اوہ کہہ نے کہ بھئی تو پریشان ہے انا کیا نہیں کوئی نہیں پریشان ہے اس دورانیچ انہ نے درخواست دیتی کہ غائی صاحب دی صداحات ہے عمل درامت کرنا سے انہوں لاؤر جیلے شفٹ کی دا جائے کیونکہ حصار بہت دور ہے تو انہوں گرمیہ دا موسم ہے تو ناش نے جانے دکت ہوئے گی تو حکومت نے او دا جواب دیتا کہ ناش پہنچانا حکومت دا فرض ہے اور وہ اچھے طریقے نہ پہنچائے گی کیونکہ اے مذہبی معاملہ ہے حسادات انہوں دا خطرہ ہے اس وقت سے راندی جیل تبدیل نہیں ہو سکتی وہ غائی صاحب بار بار پوچھن بھئی تو پریشان ہے وہ میرے بھائی صاحب کہہ لگے بھئی مرید حسین بھئی پریشان نہیں ہونا تو کیا ہونا بھائی بھائی ہے سزا موت ہوئی ہے وہ منکیڑی کال دی خوشی ہے دوجہ درخواست دیتی سی بھئی تو جیل جیل جیلی سن لاہور نزدیک پہندی ہے وہ تھا بھجے جائے غائی صاحب آدین بھئی اے تو پریشان ہوئی ہے تو مند سے ہاں تو میرے بھائی صاحب فرمان دے ہیں بھائی مہنے موچ انجھے بے ساختہ نکل گیا بھائی تیرن کو کیڑا راچ ہے آدین بھائی تھیک ہے تسی باہر اور لوگانا سوڑے تلکات بھی ہیں اے راچ کی اندے ہیں راچ بات رو بھائی تیرن کو کیڑی اتھیار سی راچ اتھیار دو کہنے ہیں ایک پجابی دی بنی ہے مثالی بھائی تیرن کو کیڑا اختیار یا اختیار آہی جا ستیہ بھائی تیرن ایڈی نید کو بھائی تھی طرح ہوتا کرنم صاحب موچ شاہبی حافظ ایڈی راچ نید شاہبی حافظ ایڈی راچ ہو دار دن گزرے تھے گھر جہاں پہنچے میرے بار صاحب تو پوسٹ کارڈ آگیاں گئے گھائی صاحب جیلم جیلے چاہ گئے پھر ایتے جیلم جیلے چاپ دیتا ہے سزا دا عمل در آنگا ہے وہ بجائے لاہور دے جیلم آگیا ہے اور ایک آئے کے سرم اللہ اور اللہ کا نبی جانتا ہے ایسے انہوں کو غلطہ علم نہیں ہے وہ ایک اس ذریعے نال آگیا ہے بس سے انہوں نے جس سے سزا موت ہوئی بہت جگہ دیتے ہیں آپ کے جنازہ آپ کے لوگ بڑھے اس وقت لوگوں نے ایمان بھی اورسن بڑھے صاحب ایمان لوگ آئے اچھے اوہ جس نے پہنچے سیگل آباد پیر صاحب ترمینی شریف آرے غالب محمد غانس صاحب یا غلام غانس اس میں گرامی آیا ہے میرے بار صاحب کو پچھا بھی جنازہ پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ جنازے واستے بڑی مخلوقات آئے بھی جیل دے باغ میں کھڑا ہوا یہاں آکے عوالدار بلاہ کر لے گیا میں نے بھی سپریڈنٹ صاحب انہوں نے سوری غائی صاحب چیزیں چیزیں دنیا اس وقت سائن کرانے سے میں اوقت در لگیا ہوں وہ دو واپس جے لایا ہے جنازہ پڑے ہیں کیسے آپ دیں چار پائی بس دے بیچھ رکھتا ہے ترے ویکناس جنران باقی بند ہیں وہ جتھے اگر رسد دے بچھ لوگ کہنے سن وہ بس چڑھی قرید کرنے سن وہ جنازہ پڑھنے سن پھر وہ چال پہنے سن وہ پیر صاحب نے کیا بھئے 大لہ پاک نے کرم کیا ہے کہ وارث جنازہ پڑھ لگا ہے پھر جنازہ کوئی نہیں فرض کفائے ہوں گا ہے پڑھ دیران گیا جنیا لیکن اللہ نے غازی صاحب نے فیض تو کسی حال محروم نہ رکھا ہے تو پھر اللہ نے کرم کی تا ہے تو نہیں پڑھا اور پھر محرور صاحب نے اتحا کے بھی دو جنازے ہویا ہے تیسرا قبر تحا کے ہویا ہے تو آخری جنازے دو چاپ شامل ہویا ہے تاکہ کسی آدمی سواب تو محروم نہ رہ جائے غازی صاحب نے دفن کر دیتا گیا صبح غازی صاحب نے پہلے آپ نے خواہش تھی کہ میں نے چاچر شریف دفن کر دے جائے تھے یہ تھا مرشد تھا تو آپ نے مرشد نے کہا کہ نہیں میں چاچر شریف اتھے بھلے بناواں گا اس لی والدہ انہ رہاں دے ہوتے ٹھل دیتے ڈگ دی رہا سی اس واس سے میں بھلے نو چاچر شریف بناواں گا میرے بھلے صاحب نے پچھا کبر واسطے اس وقت یہ جگہ مضروح اسی بھلے بھلے جوار گھڑے اسی آپ کٹ کے تے آپ تی کبر بھلے اس وقت جڑے قریب بھی بند جائے وہ سارے آخری ملاقات واسطے گئے وہ ٹیلی فون اللہ یا سرسلہ بھی کوئی نہیں سی ایک گراہ نے ہم نے برادری جان تجویز کر کے تے کبر بھلے غازی صاحب کو لو میرے بھلے صاحب نے پچھا کیس طرح کبر دکی کری آپ فرمانے گے بھئی جتے میرا دل سے ہوتا تھے بھنی نہیں جتے اوڑا اللہ دی مرضی ہوتے بھن جائے گی توسی پرشان نہ ہو انہا فائتے فیشاتے واسطے ہیں بھئی کیکوڑ کرنا ہوں بھائی صاحب فرمایا بھئی توسی دو بوریاں دے واشروب بنا دے دو مٹ را دے کوزے چار رکھ دے جڑا بھائی بھوزو کر رہے تھے درود شیف پڑھے اور کوئی پڑھنے دی ضرورت نہیں ہے کوزا لوٹے نو کہنے لوٹے نو کہنے میں چند کوزے رکھے نا تو آپ نے بھوزو بنا کے درود شیف پڑھا جے دن آپ نے دفن کیتا گیا پہلے دن صبح دے ٹائم میرے دادی صاحب تشیب نے آئے وہ دیکھا ہونا تے وہ جتے اٹران دے خس کے لگے اس نے بین آلی جگہ بڑھنے وہ تھے وہ رس کے شہد پائے بھاسی انہاں نے سمجھا بھائی کوئی عقیدتاں پاکے چرا گیا انہاں نے اس نے پاڑی نال پہتا وہ کہتے واپس جاندے ساں تے میرے بارے صاحب نماز پڑھنے ہاں انہاں نے دیکھ لوگوں بھی عقیدتاں پٹھی کردے گرمی دمو سنے گیڑیاں آنگیاں مکھیاں آنگیاں وہ شاید پاکے چرا گیاں وہ انہاں نے نماز پڑھ کے تے جاندوں گئے تھے دیکھے پھر شاید پائے بھاسی انہاں نے پھر اس نے دوتاں دھوکوں تھے بھیک پڑھنا شروع کر دیتاں وہ پھر دیکھے تو اٹھانے خس کے اندے بچے رسک آ رہے سی اور اللہ نے انہاں شرب بخشاہ پہلا انہاں نے تیس کی طواعیہ کی وہ یہ شاید ہے وہ تے بڑا ارپا سے دھوم مچ گئی انہاں مٹیان دے بچے ہر چیز اندر جاندی ہے مٹی باہر کدھی نہیں کوئی آئی ہی تے نالے زمینہ چھو شاید کدھی نکلے وہ بڑا رولہ مچ گیا تقریبا بارویں دن آئسان غائش صاحب دے مرشد تھے آپ دی شہادت تو وہ ہار ٹائم آدمی رات دن تبارک چکھنے باستے ملہ دست سما لگیا وہ جتنے مطلبہ ہار پاس بڑی مشوریوں ہو گیاں بھی شاید نکر رہا یہ سلسلہ شاید اللہ کا دور ہو کیا سی یہ جدو آپ دی مرشد آئے تے لوگاں نے کہہ رہا دی دیکھو ملہ لگیا تے اے اندر تے آپ جاؤ گے نا مزار دے بار لے پاس ہے ایک بیٹھت دی جگہ پڑی تے اُتھے آپ آکے تے تیشیش رکھی تے بیٹھے تے جدو اس رکت ہے تے اس سوائے قبر مبارد اور کوئی چیز نہیں کی تے میرے بارد صاحب نے عرص کی تی بھائی گراہ چلیئے شام ہونا لی تے آپ فرمائے میں کدے نہیں جانا میں اتھی رہنا ہوں وہ پھر انہوں نے ٹینٹ مگا کے تے ٹینٹ لہا کے تے آپ باقی یاب اتھے رہے پیٹ صاحب جی 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 وہ راتی باتیں شاتا ہوں یہ نہیں ہوں جس لوگاں نے اجازت لئی میرے بارد صاحب ہی اجازت لئی بھی میں صبح ہونا ہوں آپ فرمایا تو بے جاؤ وہ بندے نو فارق کر کے کہا دیں غازی صاحب دی قبر اچھی ہے اسنو نیوہ کر دیئے انہا کہا جی جو آپ دی مرتی ہے ایک مستری کرم دین سی بھونڈ تو او آپ دا غلام آیا اسنو آپ فرمایا بھی کرم دین تو کدے نہ جائیں صبح غازی صاحب دی قبر ٹھیک کرنی ہے وہ صبح فجر دی نماز پڑھ کے آ پائے پہنالے پاسے کھڑے ہو کہتے فرما دین بھئی مورید حسین دنیا نے تین ہی لوڑ ہے تین دنیا دی کی لوڑ ہے میلے لانے دے کیا فائد ہے کبر نیوی کہتے ہیں شاہد دا آنا بھی بند بندیاں دا بھی آنا بند ہے احمد رو اکا دوکا کوئی بندیاں آنے سے وہ پھر سال بعد آپ دے اس مبارک پھر سال بعد آپ دے مرشد دے کافی موریدیاں ساڑے آلکا ہے انہاں نال نال دے گرام آنے دے بھیج اور خاص طورت ہے کھوکھ رچ بہت زیادہ سان بھونے صدوار تھٹی جنگا کافی آپ دے مرشد دے ترپال بھی سان ترپال بھی سان ترپال بلکہ چاہر ممبک صاحب بھی انہاں دے موریدیاں ساڑا سان سان وہ سرسرہ انہاں دا چلدہ رائے سان ہاتھ سال آپ دے ارس دے ٹیم تے بندے آنے سان اونج آم اکا دکا کوئی بند آندا سی بس پھر وہ آسارڈا رشک ہوندہ سی وئی جنہاں دا کوئی ایسا کارنامہ نہیں انہاں دے بڑے ملے ٹھے لگ دیں تے غازی صاحب دے نی وہ سال سیز بھی عرض کی تی چارچر سیز بھی عرض کی تی مدینہ منورہ زور بارکات بھی عرض کی تی اللہ نے کرم کی تا کوئی وہ مطلبہ دنیاں دی جنہاں دے ارس مبارک انہاں دے ارس دو آنے غازی صاحب دے ایک تے ہونے بلکل حال ہے چی گوزی رہا چیوی ستمبر چیوی ستمبر آپ دا انگریزی مہینے دے سامنا آپ دی شادت دے دے چیوی ستمبر تے عربی مہینے دے اٹھاران رجب آپ دا ارس سپاک ہوندہ تے دوسرا ایک چیوی ستمبر نہیں ہوندہ او جڑا رجب اور سپاک ہے او تے مہینے دس دن ہر سال کم ہو جانے تے اے جڑا اے چیوی ستمبر تے اے موسم تیک ہوندہ تقریب تو مہروار صاحب نے سیارت شریف خاجہ کمردین صاحب نے ارس کی تی بھئی حضور ساڑا چونکہ او اٹھاران رجب کئی دفعہ شدید سرگیاں چاہ جانا کئی دفعہ شدید گرمیاں چاہ جانا تے چیوی ستمبر جڑا او بڑا بہترین جب موسم ہوندہ تے اجازت دے ہوتا ہے اسی ارس پاک کریا ہے اس میں آپ نے پوچھا بھئی اے جڑا اٹھاران رجب ہے اے سنو کیا کیا ہوتا ہے تو اس کیوں کر دیو انہا دے سے جئے آپ دے نا تے خاجہ محمد عبدالعزیزی تے تے کلندر صاحب کلندر صاحب تو معروف ہے تو اے کلندر صاحب نے فرمایا ہے انہا کیا بس پھر او ہی رکھے پھر نہیں بدلی کرنا بس پھر او ہے جا اٹھاران رجب جڑا آپ دے بڑا اٹھاران رجب اے جنہاں نے جنہاں جہنم واسل کیتا ہے انہاں نے جنہاں جہنم واسل کیتا ہے وہ ویٹنری ڈاکٹرہ ہے وہ پہلے جس جگہت انہاں نے جنہاں جہنم کیتا ہے اس جگہت انہاں سے نار ناؤں موطرم کھو تھوڑی جی اس گرام بھلے دے والے تھوڑی ساڑے دیکھنے آرے انہاں معلومات دے دیو جی بھلا جس لئے آباد ہویا یہ پہلے آکے نالا بناوا ہے ساڑے کول گزردہ ہے اس دے پاڑے کے نارے تے گگنیرا اس جگہ دے ناں وہ تے کبرستان بھی ہے اتھے آکے ساڑی کول قریش قوم آباد ہوئی ہے اور جس لئے میرے خیال ہے اور انگزیب دے زمانے دے وے اس نوں وہ کٹیا گیا سے گوڑی گالے مقام تو کٹ کے اس پانی جڑا سے وہ خالی ہویا یہ دھانی سی دھان نائی بلکہ دھان نائی وہ اس دھان دے جو ساڑی کول قرش سیملی جڑی ہے جہاں آباد ہوئی زیادہ تارہی تے اور اردہ گردہ اسے قوم دے گیا یہ پہلے وہ تک گرے رہا آکے آباد ہوئے اور پھر بللہ ناندہ بندہیا جڑا یہ کہتے ہیں بلکہ یہ ترے بلکہ بھائیاں آئی یاد پوتری آئے اس طرح یہ دور جہاں زیادہ کول عباس ہیں؟ نہیں یہ نہیں عبادی بنی سی ساڑھے ایرے دیوچے زیادہ قہود قریش زیادہ ہے مسلم سن ساڑھے دیوچے ہیں آجی مسلم ہندو بھی حسن قریالہ بھی بہت ہندو ہے بھلہ بھی بہت ہائے ساڑھے تقریب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس تیم کوئی ایسار موجود نہیں ہے ہاں جی ایسار موجود ہے بھلہ ساڑھے دیوچے ہیں مندر موجود ہے قریالہ خود نون رویندر آیا ہے ایسا موجود ہے وہ عجیتی فیملی ہوئے اس طور دے چل دی آرہی ہے جی اس طور دے چل دی آرہی ہے بلکہ قریالہ تا اورنگزیب دے زمانے تے چل جاندے ہیں بھئی انہاں جڑا ہوئے ہیں انہاں دا سینا اس دا ناسی اللہ مسلم میں جنہاں چاہتے ہیں میں انہاں دا کو گروسی تو اسنوں اورنگزیب بادشاہ نے قید کی تیوسی تے بھائی 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 کھتاب میلے وا بھائی دا بھائی اگر بھائی 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 ڈزیر میری تیو اگر نانی پیاند میناندہ صحیی ناودا انہاں انہاں اگر طور کبھاک ہے تے اینڈا روٹی تے کے اینڈا روٹی دے تے اینڈا روٹی دے تے تے اپنے کپڑ گ gars از band تے تے و جنہاں تے کہ وہ گروہ نس گئے اور انگزیب تک جس لئے گل پہنچی تو اس نے اس نگارے نہ چرا دیتا اس وجہ نہ لے انہوں کو بھائی دا خطاب میں جائے کوئی خاص ایک سب تو وڈا خطاب تے مریض حسین شاید صاحب دا اس بلے نو اور اس پورے علاقے نو اس طور پر علاوہ کوئی ایسی حسین صاحب 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 ص ایسا ہے کوئی تعلیم دے والے نال یا کسی میک میں دے وڈے افسر دے والے نال بھی بندہ گزرے آئے یا ہے یا جس طرح جنرل کرنل ٹائپ ہے ایسا ہے ایسا ہے فوجی بھی ایسا ہے ہاں جی فوجی ایریا ہے ساڑے کرنل فیروز صاحب محروم گزرے اور اللہم سولے اللہ وہ ساڑے تقریب برادری دے آدمی ہے کرنل فیروز صاحب کرنل صاحب بیٹا ہو رہا ہے اسی چاڑے جو جلوہ محضور رہا ہے بلے دا جی انہاں دا بیٹا کرنل صاحب دے فیروز صاحب وہ انہاں دے بینوی ہے ٹھیک ہے نالیوں میں مامے پپی دیوی ساڑے وہ اسنینوں انہاں رکھا ہے وہ برگی دی ریٹائر آئے تو کوئی ایجوکیشن دے والے نال کوئی ایسا ہوئے کہ جڑا نال لینہ چاہوکے ہیں ہاں ایجوکیشن دے صاحب نال تے ساڑے بھائی ایو خان صاحب نے بڑی خدمات کی تھی ہے پڑھایا جنہاں دا گا میں ذکر کیتا ہے جنہاں بہت نفیس و طبیعت دے آدمی صاحب پھر ڈاکٹر 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 نسیر صاحب بڑے کابل ڈاکٹر ہے بہت کابل ڈاکٹر ہے بہت کابل ڈاکٹر ہے بہت مضلوے علاقے دیونا نے خدمت کی تھی ہے ہونٹ کارالہ بڑے بڑے زبیدار سن چاہوزی سوا صادق پھر چودر قرآن مہدر ہوئے ہیں کارالہ جڑے کے ساڑے دو دفعہ ڈسٹرک بورڈ دے چیرمین رہے ہیں جنہاں دے اس گراندہ محول کیا عجیبی ہو گرانوالہی محول ہے یا کچھ چینج محسوس ہے ہونٹ تھوڑی چینجیں گے محسوس ہے کہ شہر تو قریب ہوئے پھر ہسپتال سکول سڑک ہر چیز ہوں شہر تھی جتنی بھی سہولتان تقریبا ساریاں ہونا ہے لیکن کچھ محول ہے برقرار ہے کچھ تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہے ہونٹ دیڑا محول ہے نا اگے لوگ مل بیڑھنا ایک دوسرے دکھ سکس ملنا ہمی خوشیچ ملنا ہونٹ تسی گھار دے چار آدمی بچے نے آپ نے موبائل تے وہ انگنیاں مارے ہیں تے ماں پہ بیٹھے کوئی اونا نال گل کر رہا نہیں کوئی بول رہا نہیں ہونکوئی تھوڑا جا محول چینج ہو گیا چلو جی بڑی بڑی شکریہ دوسری اپنے گراندے والے نال بھی سانو دسیاں تے اس اتنی بڑی ہستی دے باریج مکمل ہسٹری سانو دسی بلکہ تو آڑے واسط ایک اعزاز ہے کہ جنو پہلے اطلاع آئی ہے نا غازی صاحب نے بھئی اسنو باصل جرنم کر دیتا ہے تے جنو پہلے تین آدمی گئے میرے والد صاحب غازی صاحب دی والدہ تے چوڑی محمد بخشاہ تھر پال تھر پال لاندے جی چوڑی غزام صاحب دی والد صاحب دی والد صاحب دی والد صاحب دی یہ تین آدمی گئے تی صلی اللہ جناب بہت بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ توانو سیت ہے تنز سے عطا فرمائے